اسلام علیکم ویلکم ٹو سمارٹ ورک زون آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اگر اپنی فائلز کو زپ فائل کے اندر کرنا ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں زپ فائل کے اندر جو ہے آپ ایک سے زیادہ اپنی فائلز یا فولڈر کو سیو کر سکتے ہیں اور آپ کا جو زپ فائل میں جب آپ اپنی فولڈرز یا فائلز کو کر دیتے ہیں تو ان کا سائز بھی جو ہے وہ کم پریس ہو کے کم ہو جاتا ہے تو اس طرح انہیں سینٹ کرنا یا ہینڈل کرنا ایزی ہو جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو سٹیب بل سٹیب فولو کرنا ہے بہت ایزی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ارٹیس نیم سے دو فائلز ہیں ان کو اگر ہم نے زپ میں کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کر کے آپ یہاں سینٹ ٹو کے آپشن میں آئیں گے اور یہاں آپ کو کمپریس زپ فولڈر نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کی فائل جو ہے یہ دیکھیں زپ فارم میں آ جائے گی اس کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں وہ دے کے آپ انٹر کریں گے تو آپ کی زپ فائل تیار ہے اگر آپ چیک کریں تو اب ہم ان کی اگر سپیس یا سائز چیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا سائز جو ہے وہ 1.41 ایم بھی ہے لیکن اگر آپ اب زپ فائل کا جو ہے وہ سائز چیک کریں تو آپ کو یہ دیکھیں یہ 4.29 یا 4.32 کے بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو سائز ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ اسے ہیزیلی ہینڈل یا سینٹ کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ابھی تک کے لیے اللہ حافظ